گوتہ مڈانی بائیوگرفی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی محنت سے کم اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا لیکن کیا ہو اگر آپ کی قسمت میں زیادہ سے زیادہ ملنا لکھا ہو کسی انسان کی اٹوٹ لگن اور دن رات ایک کر دینے والی محنت کے ساتھ جب ایسی قسمت جڑتی ہے تو پھر پورا جہاں اس کے قدموں میں جھک کر سلام کرتا ہے اور وہ اس دنیا کا بازی کر کہلاتا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی ایک بازیگر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ کوئی چاندی کی چمچ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی کسی بڑے پریوار سے ان کا کوئی تعلق تھا زندگی کے بہت جر جر حالت سے گزرنے والے اس انسان نے اپنی شدت سے نہ صرف اپنی ہاتھ کی ریکھاؤں کو بدلا بلکہ اس بازی کو بھی اپنی اور موڑا جو کبھی ان کے راستے میں بھی نہیں تھی دوستوں گوتم اڈانی کی لائف کسی فلم کی کہانی کی طرح ہے ایک سادھارن چول سے شروع ہونے والے گوتم اڈانی نے ویلت کے ماملے میں بل گیٹس اور وارن بفٹ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک سائیکل پر گھر گھر ساریاں بیچنے سے لے کر اتنا بڑا بزنس ایمپائر کھڑا کرنے والے گوتم اڈانی کا نام فیلحال دیش دنیا میں سرخیوں میں بنا ہوا ہے جس انداز میں اڈانی نے دولت کی ریس میں شونی سے بلندیوں تک کا تیز سفر تیہ کر کے سبھی کو چونکا دیا تھا وہیں اب اسی تیزی سے عرش سے فرش پر پہنچنے کے خبریں چرچہ میں ہیں امریکی ریسرچ فرم ہنڈنبرگ کی اڈانی گروپ کو لے کر آئی ہنڈنبرگ ریپورٹ نے ایسا بھوچال لہ دیا کہ ان کا وشال سامراج یہ ہل گیا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم گوتم اڈانی کے اسی اتار چڑھاو بھری لائف کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے گوتم اڈانی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بزنس ٹائکون بن گئے کیسے وہ دنیا کے دوسرے امیر انسانوں کی لسٹ میں شامل ہوئے اور کیسے یہ سفر پھر سے ڈگ مگا رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ارلی لائف انڈ رائز از ای بزنس ٹائکون سال 1962 گجرات کے چھوٹے سے گاؤں بناس کانٹھا میں گوتم اڈانی کا جنم ہوا تھا سات بھائی بہنوں میں سے ایک گوتم اڈانی کے پتا ایک سادھارن سے کپڑا ویعاپاری تھے پریوار کی مالی حالت کچھ بہتر نہیں تھی پتا دوارہ کیے جا رہے ویعاپار میں کوئی زیادہ منافع نہیں تھا کسی طرح گوتم اڈانی کی پڑھائی چل رہی تھی گوتم اڈانی نے احمد آباد کے SCN ودیالے سے سکولی شکشہ حاصل کی گوتم جب 16 سال کے ہوئے تو انہوں نے کامرز کی پڑھائی کرنے کے لیے احمد آباد جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات میں ایڈمیشن لیا لیکن سیکنڈ یئر تک آتے آتے گھر کی آرثک حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بیچ میں پڑھائی چھوڑنی پڑی گوتم اڈانی اپنے پریوار کو غریبی سے نکالنا چاہتے تھے اس کے لیے انہیں لیک سے ہٹ کر کچھ کرنا تھا وہ عام نوکری اور بندھے بندھائی سیلری سے نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کچھ الگ کرنے کی چاہ لے کر گوتم اڈانی ممبئی نکل گئے ان کی جیب میں کچھ چند روپے تھے لیکن ان کے اندر خوصلے کی کمی نہیں تھی سکوٹر پر چلنے والے اڈانی زندگی میں اڑان بھرنے کے لیے قدم بڑھا رہے تھے سال 1978 میں گوتم اڈانی کے قدم ممبئی میں پڑ چکے تھے ممبئی پہنچنے کے بعد گوتم اڈانی کے چچے رے بھائی نے انہیں مہندرہ بردرز کی ممبئی برانچ میں نوکری دلوا دی جہاں پر گوتم مہندر بردرز کی ڈائیمنڈ کمپنی میں کام کرنے لگے یہی سے انہوں نے بزنس کو A سے Z تک جانا یہاں انہوں نے ڈائیمنڈ سپلائی سے جڑا کام سیکھا گوتم کئی کئی گھنٹوں تک پتھروں کو پالش کیا کرتے تھے تین سال تک کام کرنے کے بعد گوتم بازار کے بدلتے ٹرینڈز کو سمجھ چکے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا خود کا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے 1981 میں شہر میں آبھوشنوں کے سب سے بڑے جھویری بازار میں اپنا خود کا ڈائیمنڈ بروکریج شروع کیا گوتم نے ٹریڈنگ کی اور انہیں اپنی پہلی کمائی کے طور پر دس ہزار روپے کمیشن ملے یہاں سے انہیں آگے بڑھنے کی دشاں مل چکی تھی ان کی زندگی میں ابھی بھی کچھ دلچسپ موڑ آنے باقی تھے ایک سال بعد یعنی 1981 میں ان کے بڑے بھائی مہاسکھ عڈانی نے انہیں فون کیا اور بزنس میں مدد کرنے کو کہا مہاسکھ عڈانی نے ایک پلاسٹک کی فیکٹری خریدی تھی لیکن اس وقت پلاسٹک بنانے کے لیے کچھا مال جھوٹانا ایک ٹیڑھی کھیر تھا گوتم عڈانی کے جیون کا یہ ایک مہتفپونڈ موڑ تھا گوتم نے اپنے بڑے بھائی کے بزنس کو آگے بڑھایا ساتھی اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا 1985 میں ہی انہیں اپنے جیون کا پہلا بریک ملایا جب راجیو گاندھی کی سرکار نے دیش میں آیات نیتیوں کو آسان بنایا گوتم عڈانی کے پاس ٹریڈنگ کا انوبھاو نہیں تھا لیکن انہوں نے افسر کا فائدہ اٹھایا اور ٹریڈنگ کے بزنس میں شفٹ ہو گئے بھائی کی پلاسٹک فیکٹری کے لیے پولی وینایل کلورائیڈ کا آیات بھی کیا اور تمام سمال سکیل انڈسٹری کو کچھا مال سپلائے کرنا شروع کر دیا انہوں نے ویشوک ویعاپار کے کشیتر میں آگ من کر لیا تھا اور یہ تو بس شروعات تھی ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا اڈانی نے اسے ایک افسر کے طور پر دیکھتے ہوئے کانڈلا پورٹ پر پلاسٹک گرینیولز کا آیات شروع کر دیا اس کے بعد 1988 میں اڈانی انٹرپرائزز لیمٹیڈ یعنی اڈانی گروپ اسطیتو میں آیا لیکن اڈانی گروپ کو بھی 1991 میں جا کر اڈان ملی جب نرسنگ ماراو اور منموہن سنگھ نے کچھ سہسک فیصلے لیتے ہوئے آرثک صدھار شروع کیے آرثک اداری کرن اڈانی کے لیے وردان ثابت ہوا اپنے لاب کے لیے بازاروں میں بدلی ستھتی کا آڈانی نے بہتر اوپیو کیا شروعاتی ورشوں کے دوران یہ بہوراشتری سموہو کرشی سے سمبندھت وستووں اور پاور پر کندرت تھا لیکن دھیرے دھیرے آڈانی نے میٹل اور کپڑے کی ٹریڈنگ بھی شروع کر دی 1991 تک کمپنی کے سنسادھن بھی بڑھے اور طاقت بھی کام چل پڑا تھا کچھ ہی سال میں یہ کمپنی اور آڈانی دونوں کا اس بزنس سے بڑا نام بن گیا اور پھر 1994 میں آڈانی انٹرپرائزز کو شیئر بازار میں لسٹ کر دیا گیا اسی بیچ 1986 میں گوتم آڈانی کی شادی اہمدباد کی پریتی سے ہو گئی بتا دیں کہ پریتی پیشے سے ڈینٹسٹ ہیں پھر سال آیا 1995 کا یہ وہ سال تھا جس نے آج تک ان کے اس مقام تک پہنچنے کی نیو رکھی کیونکہ اس وقت گجرات کے سی ایم کیشو بھائی پٹیل پورٹ ڈیویلپمنٹ کے لیے پرائیوٹ کمپنی کی تلاش کر رہے تھے ایسے میں جیسے ہی یہ خبر آڈانی تک پہنچی انہیں کمائی کا ایک اور سورس نظر آیا انہیں گجرات کے سب سے بڑے پورٹ مندرہ پورٹ کو چلانے کا ٹینڈر مل گیا اس کے بعد 1998 میں گوتم آڈانی نے آڈانی پورٹ اور لوجسٹکس کمپنی کی شروعات کی ویسے اس پورٹ کی خاصیت کے بارے میں بتائیں تو قریب 8000 ہیکٹیئر میں پھیلا یہ پورٹ آج بھارت کا سب سے بڑا پرائیوٹ پورٹ ہے اور اس پورٹ سے پورے بھارت کے لگ بھگ ایک چوتھائی مال کی آواجہی ہوتی ہے ساتھی یہ سپیشل ایکنامک زون کی تحت بنا ہے تو پروموٹر کمپنی کو کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا اس زون میں پاورپلانٹ پرائیوٹ ریل لائن اور ایک پرائیوٹ ائرپورٹ بھی ہے ویسے یہاں گوھر کرنے والی بات ہے کہ آج اڈانی سموہ دیش کے پرمک انفرسٹرکچر گروپ میں سے ایک ہے اڈانی پورٹ دیش کی سب سے بڑی پورٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور گجرات مہاراشتر گوہ کیرلا آندھرپردیش تمیلناڈو اور اڑیشا جیسے سات سمودری راجیوں میں ان کے تیرہ ڈومیسٹک پورٹس ہیں 1995 میں اڈانی گروپ نے رفتار پکڑ لی تھی وہ الگ الگ دشاؤں میں اپنے ہاتھ پھیلا رہا تھا لیکن پھر تین سال بعد یعنی سال 1998 میں ایک حادثہ ہو گیا یہی وہ بھیانک سال تھا جب انہیں بندوق کی نوک پر فیروتی کے لیے کڈناپ کر لیا گیا تھا گوہ اڈانی اس حادثے میں بال بال بچے تھے دراصل ایک جنوری 1998 کو وہ اور ان کے قریبی دوست احمد آباد کے سب سے بڑے کلب کرنا واتی کلب گئے تھے جب وہ دونوں وہاں سے نکل کر اپنی کار سے محمد پورا روڈ کی اور نکلے تو راستے میں ایک سکوٹر نے زبردستی ان کی گاڑی رکھوائی اور پھر دونوں کو وین میں بیٹھا کر کڈناپ کر لیا اس کے بعد انہیں کسی انجان جگہ پر لے جایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اڈانی کی کڈناپنگ کے پیچھے انڈورڈ ڈان فضل الرحمن اور فضل الرحمن کا ہاتھ تھا دوستو بتا دیں کہ اڈانی کو چھوڑنے کے بدلے میں پندرہ لاکھ ڈالر یعنی قریب گیارہ کروڑ روپے کی فیروتی مانگی گئی تھی اس کے بعد سے ہی گاؤتم اڈانی باڈی گارڈ اور سیکیورٹی رکھنے لگے تھے جنوری 1999 میں اڈانی گروپ نے ولمار بزنس گروپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھانے کے تیل کے بزنس میں قدم رکھا اڈانی خود کو گروہ کرتے چلے گئے فورچون کے دوارہ اڈانی لوگوں کی رسوئیوں میں پہنچ گئے جیہاں یہ وہی فورچون ہے جس کا ریفائنڈ آئل آج ہم سبھی اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں 24 نومبر 2000 کو خادی تیل کی تین مکھے شرینی فورچون سویا بین فورچون سن فلاور اور فورچون کٹن سیٹ تیل کے ساتھ لانچ ہوا اس کے علاوہ الگ الگ سالوں میں ڈالیں شکر اور سویا چنکس جیسے انیہ خادی پدارتوں میں بھی کاروبار شروع کیا گیا اس کے ساتھ ہی ان کے رکھ رکھاو کے لیے 2005 میں اڈانی گروپ نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ مل کر الگ الگ راجیوں میں بڑے بڑے سائلوز بنائے سائلوز ایک طرح کے کنٹینر ہوتے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر اناج کو رکھا جاتا ہے سائلوز کی کنیکٹیویٹی کے لیے اڈانی گروپ نے ریلوے سائیڈنگ ایریا میں سائلوز بنوائے تاکہ اناج کو لانے اور لے جانے میں آسانی ہو سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن اسی بیچ ایک بار پھر گوتم اڈانی موت کے موہ میں جا پہنچے اڈانی کی زندگی میں یہ بھائیابہ قصہ ممبئی کے 2008 کے آتنگ کی حملوں سے جڑا ہے 26 نومبر 2008 ممبئی آتنگ کی حملہ تو آپ سب ہی کو یاد ہوگا اس حملے میں تاج ہوتیل میں پھنسے سروائیورز میں سے گوتم اڈانی بھی ایک ہیں دراصل اس رات اڈانی تاج ہوتیل میں ویدھر کرافٹ ریسٹرانٹ میں دوبائی پورٹ کے سی ای او محمد شراف کے ساتھ ڈینر کرنے گئے تھے تب ہی انہوں نے آتنگ وادیوں کو ہوتیل میں گھستے اور گولیاں چلاتے دیکھا وہ بم بھی پھینک رہے تھے اڈانی سب سے اوپر تھے اس لیے وہ ساف دیکھ سکتے تھے کہ آتنگ کی سویمنگ پول اور لفٹ کی طرف لگاتار گولیاں چلا رہے تھے کچھ ہی پل میں ہر کمپ مچ گیا چاروں طرف لوگ چھلا رہے تھے اور گولیوں کی آواز آ رہی تھی تب ہی ہوتیل سٹاف نے مہمانوں کی مدد کی اور سب ہی کو بیسمنٹ میں چھپائے رکھا بیسمنٹ میں بہت زیادہ گھٹن ہونے لگی بیسمنٹ میں ہی گزاری اگلی سبح سرکشہ بلوں نے قریب آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر انہیں باہر نکالا ستائیس نومبر کو اپنے پرائیویٹ اے کرافٹ سے اہمد آباد اے پورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پندرہ فٹ کی دوری سے موت کو دیکھا ہے وہ آج بھی ان لمحوں کو یاد کر کے سیہر اٹھتے ہیں لیکن اڈانی اس حملے کے بعد رکے نہیں وہ بڑھتے رہے اڈانی اپنے بزنس کو لگاتار پھیلا رہے تھے وہ اب مائننگ کے بزنس میں جانے کا سوچنے لگے تھے گوتم اڈانی کو کوئلے میں پیسہ دکھا انہوں نے ڈومیسٹک ایلیکٹریسٹی جنریشن کا کام شروع کر دیا اور بڑے بڑے راجیوں کو بجلی سپلائے کرنی شروع کی لیکن اتنے بڑے پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے ضرورت سے زیادہ کوئلہ چاہیے تھا اس لیے انہوں نے اپنا گجراتی دماغ چلایا اور سال دوہزار دس میں انہوں نے انڈونیشیا میں مائننگ کاروبار شروع کیا فوچن انڈیا میکزین کے مطابق اڈانی نے لنک اینجی سے بارہ ہزار اکسو سیتالیس کروڑ میں کوئلہ خدان خریدا تھا اس خدان میں سیون پوائنٹ ایٹ بلین ٹن کے کھنج بھنڈار ہیں جو ہر سال ساٹھ ملین ٹن کوئلہ پیدا کر سکتی ہے اس کے بعد سال دوہزار گیارہ میں اڈانی گروپ نے آسٹریلیا کے ایبٹ پوائنٹ کول ٹرمینل کو دو ارب بہتر کروڑ ڈالر میں خریدا اسی طرح اڈانی اپنا کاروبار دنیا بھر میں پھیلاتے گئے اڈانی سامراجی کا کاروبار دوہزار دو تک چھیتر کروڑ پچاس لاکھ ڈالر تھا لیکن دوہزار چودھا تک آتے آتے وہ دس ارب ڈالر ہو گیا ساتھ ہی وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اڈانی گروپ نے نیچرل گیس کے کشیتر میں بھی بزنس کو بڑھایا اور دوہزار سترہ میں سولر پی وی پینل بنانا شروع کیا ادھر بندرگاہ اور نیجی ریل لائن کے باد اڈانی نے ایئرپورٹس کی طرف چھے ہوای اڈڈوں کی موڈنائزیشن اور آپوریشن کی ذمہ داری اٹھا لی اب اگلے پچاس سالوں تک اڈانی گروپ ان سبھی ائرپورٹس کا آپوریشن مینجمنٹ اور ڈیویلپمنٹ سمہ لے گا وہیں مومبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ میں بھی اڈانی گروپ کے پاس چوہتر پرتیشت کی حصے داری ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت میں مومبائی ائرپورٹ دلی کے بعد دیش کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کے بعد اڈانی نے ایک نیا ریکارڈ بناتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کیا آئیے جانتے ہیں کیسے جرنی ٹو دے ٹاپ اڈانی سمیہ کے ساتھ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے تھے پھر آیا سال دوہزار بائیس جب گوتم اڈانی ایزیا کے سب سے امیر شخص بن گئے گوتم اڈانی نے سال کی شروعات میں ہی دیش کے بڑے بزنسمن مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے امیر شخص برناڈ آنالڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے خود دوسری نمبر پر قابض ہو گئے فوربز کی ریال ٹائم بلینیرز لسٹ میں دوسرے نمبر پر آ گئے اس سمیہ گوتم اڈانی کی نیٹ ورث ایک سو چوون دشملہ سات ارب ڈالر تھی اور برناڈ آنالڈ کی سمپتی بھی ایک سو تیرے پن دشملہ آٹھ ارب ڈالر تھی وہیں لسٹ میں پہلے ستھان پر قابض ٹیسلا کی پرمک اور دنیا کی سب سے دھنی ایلون مسک کی نیٹ ورث دو سو تیہتر دشملہ پانچ ارب ڈالر تھی حالانکہ ستمبر کے بعد دھیرے دھیرے گراؤٹ آئی پھر بھی وہ تیسرے ستھان پر قابض رہے دوستوں گوتم اڈانی نہ صرف بزنس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں بلکہ گوتم اڈانی انجیو بھی چلاتے ہیں ان کے فاؤنڈیشن دیش کے سولہ راجیوں میں ہیں ان جگہوں پر اڈانی فاؤنڈیشن چوبیس سو سے بھی ادھک گاؤں کی قریب چالیس لاکھ سے بھی ادھک آبادی کو Quality Primary Education دیتا ہے ساتھی Public Health Self Employment اور Eradication of Malnutrition کے کشیتر میں بھی کام کرتا ہے اڈانی فاؤنڈیشن Skill Development پروگرام کے تحت گیارہ راجیوں کے ایک لاکھ لڑکے لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے بتا دیں کہ اپنے ساٹھوے جنو دن پر اڈانی کے بعد سو ارب ڈالر سے ادھک کا Market Cap حاصل کرنے والا دیش کا تیسرا کاروباری گھرانہ ہے اڈانی کا کاروبار مائنز پورٹس پاورپلانٹس ائرپورٹس ڈیٹا سینٹرز اور ڈیفینس سیکٹر تک پھیلا ہے اس وقت اڈانی گروپ کی ساتھ کمپنیاں شیئر بازار میں لسٹڈ ہیں جو نویشکوں کی خوب کمائی کرا رہی ہیں انہی کے بدولت گوٹم اڈانی مکیش امبانی کو بھی پچھارتے ہوئے دیش کے سب سے امیر شخص بن گئے تھے پانچ لاکھ روپے سے اپنی پہلی کمپنی شروع کرنے والے اڈانی قریب دو دشک میں کاروبار جگت کے سرطاج بن گئے خاص کر پچھلے پانچ سے سات سالوں میں اڈانی گروپ کا کاروبار تیزی سے پھیلا ہے گوٹم اڈانی کو کاروبار ویراست میں نہیں ملی انہوں نے خود کامیابی کی منزل کھڑی کی ہے لیکن پھر آیا 2023 نئے سال کا پہلا مہینہ اڈانی کے لیے ہیپی جو گوٹم اڈانی اور ان کی کمپنیوں کے لیے blood death ثابت ہوا اکیلے جنوری میں گوٹم اڈانی کو لگ بھگ 60 billion ڈالر کی چپت لگی ہے بلومبر کے مطابق اڈانی دنیا کے top 20 امیروں کی سوچی سے بھی باہر ہیں ان کا کل نیٹ ورث 61.3 billion ڈالر رہ گیا ہے اور وہ اس سوچی میں 21 پایدان پر آ گئے ہیں امبانی اس وقت ایک بار پھر بھارت اور ایزیا کے سب سے امیر ویقتی بن گئے ہیں کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اڈانی کی سمپتی جس رفتار سے اوپر اٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے اس کے نیچے گرنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کئی کمپنیوں کے شیئر تو سٹاک مارکٹ میں lower circuit کو چھو رہے ہیں اڈانی سموہ کی کمپنیوں کی قیمت پچھلے دنوں میں ارش سے فرش تک سفر تیہ کر چکی ہیں کنکلوشن تو دوستو یہ تھی گوتم اڈانی کی بلینی ٹائکون بننے کی کہانی جس طرح سندر آکار لینے سے پہلے سونے کو خوب تپایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح گوتم اڈانی کو بھی جیون میں کئی طرح کا تاپ جھیل نہ پڑا ان کا سامنہ کئی طرح کے ویوادوں سے ہوا لیکن انہوں نے سب سے پار پایا اور ایک سب سے الگ مقام حاصل کیا جس کا نتیجہ ہے کہ آج گوتم اڈانی کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہالانکہ اب دیکھنا ہوگا ہنڈن برگ کی یہ ریپورٹ گوتم اڈانی کے جیون میں کیا پریورتن کرتی ہے